ہلیلویا آشالو میں بیوائن میری طرف سے تمام مصیح ٹی وی دیکھنے میں کو بہت بہت سلام میرے چیزوں ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں مصیح ٹی ویڈ کالیفرنی کی جانب سلام علیویہ میرے چیزوں ہم سبوں کی آپ کے لئے دعا ہے کہ قدامدہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے اور قدامدہ کا زندگی سے بھرابت آنا ہوا خوشحالی سے بھرابت آسکارٹی سے بھرابت آنا ہمیشہ آپ کے زندگیوں کا بھائی اور قدامدہ کو ہمیشہ سپیرچل اکروت کے ساتھ قدامدہ کو ہمیشہ پھرابت آنا ہی ہے میرے چیزوں جیسے کہ آج ہمیں ایک بہت سنسٹیو کافی کافی کو ڈسکس کرنے کے لئے جائے ہیں اور اس میں ہمیں انٹرنیٹ کے یوز کو دیکھیں گے کہ آج کے کتنے سارے لوگ ایسے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں اپنے لائف میں کہ وہ انٹرنیٹ کا نسیوز کرتے ہیں حالیلیہ جو کہ بہت غریف بات ہے بہت رونڈیٹ کے لئے ایک زندگی زمین پر بھی آسمان پر بھی ان کی ہلتھ کے لئے بھی ان کی ویلتھ کے لئے بھی یہ بہت زیادہ ہے یہ ایک دینجرس بات ہے یہ قدرے سے باہر نہیں ہے یہ بہت بڑی قدرے کی بات ہے اور نوز کی بات ہے اور نقصان کی بات ہے اس انسان کے لئے جو مسیوز کرتا ہے انٹرنیٹ حالیلویہ میری عزیزوں آج ہمیں اس بات کا نولیج ہونا ضروری ہے کہ اگر ہم مسیوز کرتے ہیں انٹرنیٹ کا تو یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا نقصان ہے کیوں ہمارے لئے نولیج ہونا ضروری ہے کیونکہ میری عزیزوں آپ جانتے ہیں خداون کا کلام کہتے ہیں کہ میرے لوگ تباہ و برباد ہوئے کیونکہ وہ آدھا ادھورہ نولیج رکھتے تھے آدھا ادھورہ علم رکھتے تھے آدھا ادھورہ گیاں رکھتے تھے اس وجہ سے کیا ہوا خدا کا کلام کہتے ہیں کہ میرے بہت سارے لوگ جو ایسے ہیں وہ ڈسٹرائے ہوگے برباد ہوگے اپنے زندگی میں ختم ہوگے بھسم ہوگے ان کے لائف ڈسٹرائے ٹوٹلی ہوگے کیوں کیونکہ جب میری عزیزوں ہم انٹرنیٹ کا مسیوز کرتے ہیں means کہ جب ہم wrong چیزیں دیکھتے ہیں devilish چیزیں دیکھتے ہیں جب ہم لوگ movies کی طرف اٹھریکٹ ہوتے ہیں جب devil ہمارے اندر سے ہو کر بلک movies ہمیں دکھاتا ہے devilish movies دکھاتا ہے pornography کی طرف جب اٹھریکٹ ہوتے ہیں لوگ تو میری عزیزوں یہ انسان کی لائف میں وہ انسان جو یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس انسان کی لائف میں sickness کا spirit کام کرنے لگتا ہے بیماری اس کی لائف میں آنے لگتی ہے میری عزیزوں اور financially loss کو وہ دیکھنا شروع ہوتا ہے health اور wealth loss اس کی لائف میں کسرت سے آنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ خدا نے کہا ہے کہ جب تک تو میرا اماندار بیٹا اور بیٹی بن کرے گا میں کسرت کی بھرکہ دوں گا زندگی دوں گا اور اب بھی زندگی میں داخل کروں گا لیکن جیسے تو میرے حکموں کو توڑے گا میرے کلام سے ہٹ جائے گا اور تو غلط موویز کی طرف غلط چیزوں کی طرف آ جائے گا devilish چیزوں کو دیکھنا شروع کرے گا انٹرنیٹ کا میسیوز کرنا شروع کر دے گا تو خدا مند کہتا ہے کہ میں پھر وہ کسرت کی زندگی تو نہیں بجھے دے سکتا لیکن ہاں تو نے devil کو invite کر دیا اپنی آنکھوں سے غلط دیکھ کر تو اس وجہ سے خدا کہتا ہے کہ تو نے devil کے gate کو اپنی لائف میں open کر کے اس کے لئے legal ground خدا کہتا ہے کیونکہ تو نے wrong دیکھ کر devilish دیکھ کر اور غلط موویز دیکھ کر تو نے غلط پچرز دیکھ کر wrong imagination devilish imagination تو نے دیکھ کر خدا مند کہتا ہے کہ کیا کیا ہے تو نے اپنی لائف میں شیطان کے devil کے آنے کے legal ground کو تو نے totally smooth کر دیا اس لئے اب کیا ہوگا تیری لائف میں کسرت کی زندگی کے راستے تو تو نے خود بند کر دیا اب کسرت کی موت تیرا پیچھا کرے گے کسرت کا loss تیرا پیچھا کرے گا جبکہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہی نہیں ہے آخر ہم کیوں ہی سہی원 جبکہ یہ ہمارے زندگی کا حصہ ہی نہیں ہے ہمیں اس چیز کا knowledge ہونا چاہیے یا ہمارے لائف کا حصہ نہیں ہے یا ہمیں اس چیز کو اپنی لائف میں جگہ نہیں دے گی ہماری زندگی کا جو حصہ وہ کسرت کی زندگی ہے هالیلویہ جیسے ہم خدا مند کے کلام مقدس میں سے آج دیکھیں گے مریعی عزیزہ ہم دیکھیں گے رونیو کی کتاب اس کا تھرٹین چپٹر اور اس کی ہم دیکھیں گے الیونت ورسے ہم دیکھنا شروع کریں گے اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو اس لیے کہ اب وہ ہڑی آ پہنچی ہے تو نیند سے جاگو کس سے جاگو نیند سے جاگتا حالیلویہ کون سی نیند کی خداوند بات کرے پھر چل روحانی نیند کون سی آنکھوں کی خداوند بات کرتے ہیں ہم سے کہ تیری کھلی ہونی چاہیے وہ آنکھیں جو روحانی آنکھیں خداوند بات کرتے ہیں روحانی آنکھ سے ہم روحانی چیزوں کو دیکھ پانے کے حالیلویہ کیونکہ ہم جانتے ہیں ہماری یہ زندگی آرزی آرے لیکن جو ہماری ریال لائف ہے وہ ہماری ہیون ہے وہ ہماری سپرچل لائف ہے ہماری سپرچل لائف کے جو فیصلے ہیں جو ڈیسیجنز ہیں وہ کیے جائیں گے ہماری اس جسمانی اور اس آرزی اور اس زندگی کی زمین پر جو لائف آمیں دی گئے ہیں اس لائف کے ریکارڈ کو دیکھ کر میرے عزیز ہو ہماری ریال لائف مطلب سپرچل لائف کے ہمارے پیسیجنز لیے جائیں گے اور وہ کوئی انسان لینے والا نہیں ہوگا وہ ہمارا خداوند یو خواہی یری ہمارا زندہ خداوند یسو ناصر ہمارا خداوند ہوگا حالیلویہ جو ہماری زندگیوں میں بڑے کاموں کے جو ہم نے اس زمین پر کیوں گے خداوند کے لئے اور وہ کام بھی جو انسان میں ولد کیوں گے جو اس نے بلو موویز دیکھیں گے جو اس نے پانرگرپی دیکھی ہوگی کھولی ہوگی وہ گنڈی ویبسائٹ جو اس نے کھولی ہوگی وہ ساری ریکارڈ ہوگی وہ سارا ریکارڈڈ ہو چکے حالیلویہ اس سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو نیند سے جاننا ہوگا حالیلویہ سپیشلی یوت یوت خدا کہتے ہیں کہ میرے لئے ایک فریش فروٹ ہے لیکن اس شیطانی یوت کا ہی میسی اس کا ہے کیوں میسی اس کا ہے کیونکہ وہ آدھا دورا گیان رکھتے ہیں آدھا دورا نالیج رکھتے ہیں خداوند نے اس لئے کہا ہے ہمیں پہلی کلامیں بتا دی میں ہمیشہ خدا کے کلام اور پاکرو کی گائننس سے آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک